السلام علیکم ناظرین بریکنگ ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں رزوان غلزئی اور میرے ساتھ موجود ہیں عمر جٹ ناظرین اسلامباد کا موسم مزید تھنڈا ہو چکا ہے لیکن جو اقتدار کے ایوانوں کا سیاسی ماحول ہے وہ دن بر دن گرم سے گرم ہوتا جا رہا ہے گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ جو پروید مشرف کے حوالے سے خصوصی عدالت کا تفصیلی فیصلہ آیا اس کے بعد جو سیاسی ماحول تھا وہ کافی گرم تھا لیکن اس کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب یہ شاید ماحول تھنڈا ہو گیا لیکن ناظرین کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ جو وزیراعظم آفیس ہے اس میں کچھ ماحول اس وقت سنجیتا ہے اور وزیراعظم عمران خان کافی پریشان ہیں کونسی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وزیراعظم پریشان ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آج آپ کو ان وجوہات سے آگاہ کیا جائے عمر جٹ آپ ظاہر ہے آج آپ نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی ہے وزیراعظم آفیس کا جو ماحول ہے اس حوالے سے یہ بتائیں کہ کونسی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وزیراعظم شدید پریشان ہیں ظاہر اندرونی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ پرویز مشرف کا جو معاملہ ہے اس نے کافی اس وقت ایک ہیٹیڈ سیچویشن بنائی ہوئی ہے لیکن کچھ بیرونی ایسے معاملات بھی ہیں جن کے حوالے سے خبریں کچھ آ بھی رہی ہیں کچھ پسے پردہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ کیا ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وزیراعظم ان دنوں سخت پریشان ہیں سب سے پہلے تو جس طرح سے جو سیچویشن اس ٹائم پاکستان ملکی سیاست کی بنی ہوئی ہے جو ایڈاروں کے درمیان ایک تصادم کی سی کیفیت نظر آ رہی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وزیراعظم کافی پریشان ہے وزیراعظم عمران خان نے جو اندرونی یہ معاملات ہیں ان کے حوالے سے کافی دفعہ یہ بارہ بیان بھی دیا کہ وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو ایڈاروں کے درمیان تصادم ہیں وہ حکومت نہیں چاہتی اور وزیراعظم نے اس ٹینشن کو کیونکہ دو ایڈارے پاکستان کے بڑے انسٹیٹوشنز وہ ہیڈ آن تھے اور وزیراعظم نے اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے تمام جو حکومت کے لوگ ہیں انہیں اپنا کردار ادا کرنے کا کہا اس حوالے سے بھی وزیراعظم کو پرشانی تھی لیکن اب جو بڑی وزیراعظم کو بیرونی سائٹ سے جو پاکستان کی باہر سے انہیں مشکل جو نظر آ رہی ہے جو پرشانی انہیں کھائے جا رہی ہے وہ حکومتی جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں بھارت اور وہاں پر جو بارڈرز پر اس ٹائم ٹینشن کی سیچویشن بن چکی ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے وزیراعظم ایک بار پھر کافی پریشان ہے اور ہماری جو ہماری جو آج وزیراعظم ہاؤس میں چونکہ آج سارا دن اور ناظرین یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں وزیراعظم کا جو کنسرن ہے وہ بارڈرز پر جو اس ٹائم ٹینشن ہے اس کو لے کر ہے اور اس حوالے سے امکان ہے ناظرین کہ وزیراعظم آنے والے چند دنوں میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ کال کر سکتے ہیں اور اس میٹنگ میں جو آرمی قیادت ہے جس میں چیف آف جائنٹ جو جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں آرمی چیف ہیں اس کے ساتھ وزیر خارجہ اور دیگر جو لوگ اس کا حصہ ہیں ان کو بلائے جا سکتا ہے جس میں ڈسکس کیے جانے کا امکان ہے جو ملک میں رضوان اس ٹائم سیچویشن ہے اور جو ملک سے ملک باہر سیچویشن ہے جو کل میجر جنرل آصف غفور صاحب جو ڈی جی آئی اس پی آر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد کچھ صحافیوں کے ساتھ ان کی بات چیت بھی ہوئی اور انہوں نے اپنی اس جن کی گفتگو تھی غیر رسمی صحافیوں کے ساتھ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کو بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے اور پاکستان میں بہت حد تک کچھ تانے بانے وہ ڈھونڈ لیے گئے ہیں جو ملک کے اندر فساد اور تصادم کے لیے کوشان تھے اور اس حوالے سے بھی آرمی نے بڑا بروقت ایکشن کیا اور کچھ چیزوں کو انہوں نے کاؤنٹر کیا یقیناً آپ کا جو اشارہ ہے وہ لائن آف کنٹرول کی طرف ہے اور لائن آف کنٹرول کی جو لیکٹس ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی بیفور اس سے کہ آپ دوسری جو پریشانی ہو اس کی طرف جائیں ناظرین لائن آف کنٹرول پہ کچھ چھے ایسے مقامات ہیں جہاں سے بھارت کی جانب سے جو بارڈ ہے لو سی کی اس کو کاٹ کر وہاں پر میزائل نصب کیے گئے ہیں بھارت ایک کوشش کر رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتی آرمی چیف کا آن ریکارڈ یہ بیان آیا ہے کہ انہوں نے جو جاریت کی حوالے سے پاکستان کو دھمکی دی ہے تو اس وقت جو بارڈر کی سیچویشن ہے اب وہ بہت خراب ہے شاید لائن آف کنٹرول پر یہ صورتحال پیدا کی گئی ہے لیکن جیسے آپ کو پتا ہے کہ بھارت جو اپنے اندرونی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ مظالم کیے جا رہے ہیں وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے اٹنشن جو ہے وہ اس طرف ڈیورٹ کی جائے اور وہ ساری دنیا جو دیکھ رہی ہے کہ بھارت میں جو اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اب وہ کوئی ایسا فلیکشپ فالس فلیک آپریشن کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ تیاریاں کر رہے ہیں تو پاکستان کی قیادت بھی اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہے اور اس حوالے سے جو نیشنل سکیورٹی کمیٹی ہے جس میں جب یہ سی سیچویشن پیدا ہوتی ہے تو بڑے فیصلے ہوتے ہیں اس کا اجلاس ایک دو روز میں متوقع ہے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیس ہے اس کے ساتھ رزوان اس کے ساتھ ناظرین جو دوسری بڑی وزیر آزم عمران خان کو اس ٹائم پریشانی کا سامنا ہے وزیر آزم عمران خان گزشتہ دنوں جو کوالل امپور میں سربراہی سربراہان کی مسلم سربراہان ممالک جو ممالک کی ایک سمیٹ کانفرنس بلائی گئی اس کانفرنس میں پاکستان شریک نہیں ہوا ناظرین کچھ کچھ ماہ پہلے جب وزیر آزم عمران خان امریکہ یونائٹیڈ نیشن کے جنرل اسمبلی سیشن میں شرکت کے لیے گئے تھے تو وہاں پر ترکی اور ملائشیا کے ساتھ مل کر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ تینوں ممالک اسلاموفوبیا کے خلاف مل کر چلیں گے اور اس حوالے سے اسلام کا بہترین تشخص لوگوں تک اور دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک مشترکہ چینل بھی بنایا جائے گا ناظرین اب وزیر آزم عمران خان نہیں گئے کولل امپور کانفرنس میں وہ شریک نہیں ہوئے جس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ ترکی اور ملائشیا نے کطر کو شامل کر کے اس چینل کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان اب اس پہ شامل نہیں ہوگا لیکن رضوان آج ترکی کے صدر طیب اردوان نے جو وزیر آزم نہیں بتا پا رہے تھے آج ترکی کے صدر طیب اردوان نے ایک جگہ بات کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ وزیر آزم عمران خان کولل امپور کیوں نہیں آئے اور سعودی عرب کے ساتھ ان کی کیا ایسی مجبوری تھی وہ ذرا بتائیں کہ وہ کیا تھا دیکھیں جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو وزیر آزم نہیں بتا سکے وہ آج تیب اردوان نے پوری دنیا کو بتا دیا جب یہ وزیر آزم دورہ کر کے واپس آئے تھے تو ظاہر ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حکومت ہی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دباؤ نہیں تھا پاکستان میڈیٹر کا رول پلے کرے گا لیکن آج بیچ چوراہے میں جو تیب اردوان ہے ترک صدر انہوں نے یہ ہنڈیا پھوڑ دیا اور بتا دیا ہے کہ کیا ایسی مجبوریاں تھی پاکستان کی جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ شرکت نہیں کی تو انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو یہ دھمکی دی کہ آپ کے جو چالیس لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں ہم ان کو ملک سے بے دخل کریں گے اور جو سعودی عرب نے جی ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان کی فائننشل ہیلپ کی تھی ان کے یہاں پہ جو تین چار عرب ڈالر پانچ عرب ڈالر ان کے پاکستان کے اکاؤنٹ سے پڑھیں انہوں نے دھمکی دی کہ یہ ہم واپس لے لیں گے تو پاکستان کے پاس تو پھر ظاہر ہے اور کوئی آپشن نہیں تھا ہماری اکنومک مجبوریاں اور چالیس لاکھ لوگوں پھر فیصلہ یہ ہوا کہ یہ معاملہ ہر کیا ہے لیکن اس حوالے سے جیسے عمر جٹ نے آپ کو بتایا کہ وزیراعظم خاصے پریشان ہیں لیکن ملکی مفاد یہی ہے کہ ہمارے جو چالیس لاکھ لوگ ہیں ان کا تحفظ ممکن بنایا جائے ظاہر ایک پہ وزیراعظم کا خواب تھا مہتیر محمد جو ان کے جو ہیں وہ شروع سے ہی منٹور رہے ہیں جب وزیراعظم عمران خان وزیراعظم نہیں بنے تھے لیکن اس میں مہتیر محمد نے وزیراعظم کے ساتھ دوستی کا حق ادا کیا انہوں نے تو بڑا واضح طور پر یہ کہا کہ وزیراعظم عمران خان اپنے ملکی جو خارجہ پالیسی ہے اور مفادات ان کو بہتر سمجھتے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کسی دباؤں میں نہیں کیا نہیں وزیراعظم نے سوری قطع کلامی کی معذرت وزیراعظم نے ان دونوں لیڈران کو یہ بات کہی اور وزیراعظم نے کی اسی بات کو پھر طیب وردوان نے جا کے علیل ایلان پوری دنیا کے سامنے رکھ دی ہے تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تو اعتماد میں ان کو لے لیا کہ یار ہماری مجبوری ہیں لیکن سعودی عرب کا ایک جو چہرہ ہے جس کے بارے میں شاید اس سے پہلے گمان تھا وہ گمان اب یقین میں تبدیل ہو گیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایکسپوائٹ کرتا ہے ناظرین اب یہ جو صورتحال بن چکی ہے وزیراعظم عمران خان اب جو آج ہماری وزیراعظم ہاؤس میں جو مختلف حکومت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو پالیسی میکرز ہیں ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس سیچویشن میں کیونکہ پاکستان میں ایسی سیچویشن سے نمٹنے کے لیے سب سے بڑا فورم جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے کیونکہ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں آرمی بھی ہے اس میں بیورکریسی بھی شامل ہے اس میں پولیٹیشنز ہیں وہ بھی شامل ہیں تو امکان ہے ناظرین کہ ان دونوں صورتحال سے نمٹنے کے لیے بورڈرز پر جو صورتحال ہے ان پر اپنی حکومت پاکستان کی حکمت عملی سے کو تیہ کرنے کے لیے اور اب جو یہ بات سامنے آ رہی ہے کیونکہ قطر ملائشیا اور ترکی یہ پاکستان کے بڑے اچھے دوست ہیں اور ابھی حالی میں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ترکی نے پاکستان پر ایک بڑا کرزہ بڑا جرمانہ کارکے کا وہ ماف کروانے میں تیب بردوان میں کام کی اور اس کے ساتھ قطر کا بڑا رول ہے کیونکہ دوہزار بیس میں فیفا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے تو قطر میں ایک لاکھ پاکستانیوں کا ایگریمنٹ ہے کہ وہ اس ورلڈ کپ کی تیاریوں میں جو ایکسٹرا ورک فورس ہے وہ پاکستان پروائیڈ کرے گا اور پاکستانی سے دو لاکھ تک لے جانے کی بات کر رہا ہے تو ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ممکہ امکان ہے کہ وزیراعظم نیشنل سیکیورٹی کمیٹری کا اجلاس بلائے اور اس میں ان تمام معاملات کو رکھا جائے گزشتر جو آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی تھی پرائم نسٹر اور آرمی چیف کی ملاقات میں یہ چیزیں بڑی ڈیٹیل ڈسکس ہوئی ہیں اور ظاہر ہے آرمی چیف اس میں آن بورڈ تھے انہوں نے جب یو اے وزیراعظم سعودی عرب گئے تھے تو آرمی چیف یو اے گئے تھے تو دونوں اس چیز پر آن بورڈ ہیں وہ معاملہ کل جو اور جو معاملہ اس وقت جو مین ہے وہ لائن اف کنٹرول کا ہے اور اس حوالے سے جیسے عمر جٹ نے بتایا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹری کے اجلاس ہو سکتا ہے اور اس میں بڑے فیصلے ہوں گے لیکن ایک بات ہے جاتے جاتے جو پی ٹی آئی کے فالورز ہیں جو حکومت کی کارکردگی کو جو پسند کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کہ ایک بڑی فیمس بات پرائمیسر امران خان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جتنا پریشر میں اور جتنا دباؤ میں بہتر پرفارم کرتے ہیں وہ شاید ریلیکس ہو کر نہیں کر پاتے تو امید ہے کہ وزیراعظم جو ہماری فورن جو ہماری پولیسی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں اس میں ایک خب سے جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت وزیراعظم اور آرمی چیف ہیں وہ بلکل ایک ہی سوچ کے مالک ہیں اور وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بلکل اعتماد میں لے کر کرتے ہیں تو یہ پوزیٹیوی چیز ہے چیلنجز ملکوں پہ آتے رہتے ہیں ظاہرہ پاکستان کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں ہمارے اوپر ایکنومک چیلنجز اتنے ہیں کہ پرائم نیسٹر کل بھی جب ملک میں افرد افریق آلم تھا تو وہ ایکنومک ٹیم کا جلاس شیئر کر رہے تھے فوکسٹ ہیں اپنے کام کو لے کر امید رکھنی چاہیے کہ کچھ چیزیں بہتر ہوں گی مشکلات ہیں پوری قوم کو مل کے اس میں بریکنگ ٹوڈے کا جو چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کیجئے آج کے لیے مجھے اور رزوان گلزئی کو اجازت دیجئے کل تک کے لیے اللہ حافظ